بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج میں بتانے والا ہوں دو ایسے ناموں کے تعلق سے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے عام طور پر جب ہم کسی کو اس طرح کے نام بتلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے نام ہے ہمیں کوئی نئے نام بتلائی ہے یونک نام بتائی ہے کہ جو کسی کا نام ہو حالانکہ یہ نئے نام کی وجہ سے جو آج ہم اٹھے سیدھے نام رکھ رہے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں بنتے یا معنی اگر بنتے ہیں تو اس طریقے کے معنی ہوتے ہیں جو بالکل بھی نام کے لئے مناسب نہیں ہے وہ ناموں کا بچوں کی ذات کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے اس لئے بعد میں بہت سے ماں باپ پھر پریشان لہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس طریقے سے کر رہا ہے ہمارا بچہ یہ ہے ہمارا بچہ ایسا ہے تو بہت سے شکایتیں پھر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اس لئے ہم کو ہمیشہ اس طرح کے نام رکھنے چاہیے کہ حدیثوں کے اندر جن ناموں کے بارے میں اچھا تذکرہ ملتا ہے یا اسی طریقے سے جو انبیائی کے نام کے نام ہیں صحابہ کے نام ہیں نیک لوگوں کے نام اس طرح کے نام ہم کو رکھنے چاہیے چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک سب سے پسندیدہ نام اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نام وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں یہ دو نامیں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں سب سے زیادہ پسند ہے ان میں ایک نام ہے عبداللہ عبداللہ کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ اور یہ نام پسند اس لئے ہے چونکہ اس کے اندر آجزی پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو آجزی بہت زیادہ پسند ہے بلند تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے آج ہی اللہ کو پسند ہے تو عبداللہ کے معنی آئیں گے اللہ کا بندہ اور عبدالرحمن دوسرا نام ہے عبدالرحمن اور عبدالرحمن کے معنی آتے ہیں مہربانی کرنے والے کا بندہ بے حد مہربان کا بندہ یعنی رحمان کا بندہ یہ رحمان بھی اللہ کی صفت ہے اللہ کا نام ہے تو عبداللہ اور عبدالرحمن یہ دو نامے سے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے سارے ناموں میں سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ پسند دیدہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نام ہے وہ یہ دو نام ہے ایک عبداللہ اور ایک عبدالرحمن تو یہ دو نام ایسے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کے ضرور رکھنے چاہیے انشاءاللہ اگر ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ محبوب ہے تو یقینا ہمارے بچے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے بچے محبوب ہو جائیں گے مقرب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی ان کو توفیق عطا فرمائے گا تو اس لئے ہم کو یہ نام دو ضرور رکھنے چاہیے اور نئے ناموں کی وجہ سے الٹے سیدھے کوئی غلط نام ہم کو نہیں رکھنے چاہیے فقد واللہ عالم